گاندھی نے رو پریوار کے قریبی رہے کمر نٹور سنگھ کی کتاب نے بازار میں آنے سے پہلے ہی بوال مچا دیا ہے بوال نٹور سنگھ کے اس خلاصے پر مچا ہے کہ دوہزار چار میں راہل گاندھی کے ڈر نے سونیا گاندھی کو پردان منتری پتھ تھکرانے کو مجبور کر دیا تھا کانگریس اس گھٹنا کو سونیا گاندھی کے تیاغ کی مثال بتاتی رہی ہے لیکن اب نٹور سنگھ کے حوالے سے بی جے پی کو کانگریس کی کھلی اڑانے کا موقع مل گیا ہے جبکہ سونیا گاندھی نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنا سچ اپنی کتاب میں لکھیں گی یعنی اب سونیا بھی کتاب لکھیں گی دیش کی راجنیتی میں آج سب سے بڑی بحث کا مدہ یہی ہے کہ کیا راہل نے سونیا گاندھی کو پردان منتری نہیں بننے دیا نٹور سنگھ کے خلاصے میں آخر کتنا دم ہے کانگریس کے باغی پورو ویدیش منتری نٹور سنگھ کی کتاب بازار میں آنے سے پہلے ہی راجنیتی کے گلیاروں میں توفان کھڑا کر چکی ہے نٹور سنگھ نے اپنی کتاب میں دعویٰ کیا ہے کہ سونیا گاندھی نے پردان منتری بننے سے انکار کر کے کوئی تیاغ نہیں کیا تھا بلکہ راہل کاندھی کے ڈر کے آگے گھٹنے ٹیکے تھے نٹور سنگھ کے اس خلاصے کو بی جے پی نے ہاتھوں ہاتھ لپک لیا پشت ہونا چاہیے کہ دو ہزار چار کا بھنڈنے انتراتما کی آواز پر تھا اتھوہ انتراتما کی آواز کا آورن تھا جس میں سے اپنے پرانوں کی رکشہ کا ایک اکرن تھا یوپی اے میں ساجیدار انسی پی کے نیتا اور راجیو گاندھی کے سلاحکار رہے ڈی پی ترپاٹھی نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ نٹور سنگھ نے نہرو گاندھی پریوار کے قریبی رہے ہیں لہٰذا ان کی بات گم بھیر ہے میرے خیال سے نٹور سنگھ سے زیادہ نہرو پریوار کے نکٹ رہنے والا کوئی بھی جیوی تبیک تیس سمیں بھارت ورش میں نہیں ہے اس لئے مجھے نہیں لگتا کہ نٹور سنگھ جیسا انبھاوی اور سسنسکرٹ بیکتی کوئی غلط یا کشدر بات لکھے گا جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس پر گمبیرتا سے بیچار کرنا چاہتا ہے نٹور سنگھ نے اپنی کتاب میں دعویٰ کیا ہے راہل گاندھی کو ڈر تھا کہ سونیا اگر پی ایم بنی تو ان کی بھی ہتیا ہو سکتی ہے اس لئے راہل گاندھی نے سونیا کو الٹی میٹم دے دیا کہ وہ پردھان منتری بننے سے ساف انکار کریں سونیا اور راہل کے بیچ جب یہ بات چل رہی تھی تب وہاں من موہن سنگھ اور سمن دوبے بھی موجود تھے سونیا گاندھی جی ملنے گئی تھی نٹور سنگھ جی کے ساتھ کافی سالوں کے بعد تو سوابھاوی کے یہ پرشن اڑتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی چنتا رہی ہوگی کہ اس پستک میں کچھ ایسی بات ہے جو باہر نہ نکلے کانگریس میں سونیا گاندھی کے دب دبے کا ذکر کرتے ہوئے نٹور سنگھ نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ سونیا گاندھی سپر پرائیم منیشٹر تھی منترالیوں کی مہتوہ پوروڑ فائیلیں ان کے پاس بھیجی جاتی تھی یہ دعویٰ پوروڑ پردھان منتری منموہن سنگھ کے میڈیا سلاحکار رہے سنجے بارو نے بھی اپنی کتاب میں کیا تھا حالانکہ منموہن سنگھ سنجے بارو کے دعوے کو جھوٹا بتا چکے ہیں اور نٹور سنگھ کے خلاصے پر بھی ان کا یہی کہنا ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی فائل سونیا گاندھی کے پاس نہیں بھیجی لیکن بی جے پی ان سپائیوں سے سنتوشت نہیں ہے جبکہ سماجوادی پارٹی کا کہنا ہے کہ سچ کیا ہے یہ یا تو سونیا گاندھی بتا سکتی ہیں یا پھر راہل یہ تو انہوں نے لکھا ہے ستتا کیا یہ تو راہل جی یہ سونیا جی بتا سکتی ہیں اگر ایسا ہے تو بڑی گمبیر بات ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے راہل تو خیر اس معاملے پر کچھ نہیں بولے لیکن سونیا نے کتاب پر کچھ کچھ کا جواب دینے کے لیے خود کتاب لکھنے کا اعلان ضرور کر دیا میں ابھی اس بارے میں کوئی ٹپڑی نہیں کروں گی میں اپنی کتاب خود لکھوں گی اور تب آپ کو سب کچھ پتا چل جائے گا سونیا گاندھی کی چھپی توڑتے ہی کانگریس کے نیتاؤں نے نٹور سنگھ کے خلاف حلہ بولنا شروع کر دیا نٹور سنگھ نے پراب کیا ہے اپنی راجنیتک جیون میں وہ کانگریس پارٹی اور نہرو گاندھی پریوار کے مادیم سے ہی پراب کیا ہے کتاب کا بینہ خرچ کیے اچھا پرچار ہو گیا جو سونیا جن کا ہم خود کتاب لکھیں گی تو ان کی کتاب پر زیادہ بھروسہ کرنا چاہیے ان کی کتاب پر بھروسہ کرنا سے کیا فائدہ اب بی جے پی کہہ رہی ہے کہ نٹور سنگھ کے خلاصے کے بعد کانگریس کے پاس کچھ بولنے کو نہیں ہے اس لیے سونیا گاندھی خود کتاب لکھنے جا رہی ہے ابھی وہ صرف کتاب کے جواب میں کتاب کی بات کر رہی ہیں کیونکہ یہ جواب وہ نہیں دے رہی ہیں کہ نٹور سنگھ جی کو کتاب لکھنے سے روکنے کے لیے وہ ان کی ہاں گئی تھی یا نہیں گئی تھی اگر وہ کتاب لکھتی ہیں تو بھارت کی آنے والی پیڑھیوں کے لیے وہ ایک بہت ہی مہت پورن دستاویج ہوگا اب بڑا سوال یہ ہے کہ نٹور سنگھ نے اگر کتاب میں سچ لکھا ہے تو پھر کانگریس اسے پبلی سٹی سٹنٹ کیوں بتا رہی ہے اور اگر نٹور سنگھ کے تاویج سچ مچ پبلی سٹی سٹنٹ ہے تو وہ سچ آخر کیا ہے جسے بیان کرنے کے لیے سونیا گاندھی خود کتاب لکھنے والی ہیں آخر یہ کیسا سچ ہے جسے بینا کتاب لکھے ابھی بیان کر پانا سونیا گاندھی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے رجت راکیش ٹنڈن کے ساتھ مطلیش کمار سنگھ ڈلی انڈیا نیوز چلیے زہم مدے پر بڑی بیعث شروع کرتے ہیں ہمارے ساتھ نالل کوہلی ہیں بی جے پی سے ہمارے ساتھ کانگریس سپوکس پرسن شوبہ اوجہ اس وقت جڑ چکی ہیں پربو چاولہ ہمارے ساتھ ہیں ایڈیٹوریل ڈریکٹر نیو انڈیا انڈیا ایکسپریس گروپ کے ہمارے ساتھ امرچیت کور ہوں گی نیشنل سیکریٹری ہیں سی پی آئی کی اور یہاں سٹوڈیو میں میرے ساتھ مرشتہ پترکار ونود اگنی ہوتری موجود ہیں سب سے پہلے شوبہ اوجہ جی آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اگر نٹور سنگھ کی اس بات پر آپتی ہے اور کانگریسی سے یہ کہتے ہوئے خارج کر رہی ہے کہ یہ سچ نہیں ہے تو ایک لائن میں سونیا گاندھی بھی اسے یہ کہہ کے خارج کر سکتی تھی اس کے لئے کتاب لکھنے کی کیا ضرورت تھی اور اگر یہ سچ ہے تو کیا اس سچ کے پیچھے سونیا گاندھی کی صفائی کی کہانی اتنی لمبی ہے کہ انہیں کتاب لکھنی پڑے گی دیکھیں نٹور سنگھ جی کی کتاب تو ابھی کسی نے پڑی نہیں ہے جو انہوں نے انٹرویو دیا اسی کے مادھیوں سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے کتاب میں کیا لکھا ہے جو دو مددوں پر بحث جو آرچھری ہے وہ ایک مددہ خود پردان منتری جی کلیر کر چکے ہیں کہہ چکے ہیں کہ کوئی فائلے سونیا جی کیا نہیں بہج جاتی تھی اور میں سمجھتی ہوں پردان منتری سے بڑا کوئی وقتی نہیں ہو سکتا اس پہ کھلاسہ کرنے کے لیے یا اس پہ صحیح بات جنتہ کے سامنے لانے کے لیے تو مانمون سنگھ جی خود اس کا کھلاسہ کر چکے ہیں دوسری بات جو نٹور سنگھ جی اپنے انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ سونیا جی نے کوئی تیار نہیں کیا اور راحل جی نے مددہ بنایا تھا وہ درتے تھے کہ ان کی ماں کا اسیسی نیشن ان کی دادی اور ان کی پٹا کی طرح نہ ہو جائے اس لیے انہوں نے پردان منتری پرد کو ٹھکرائے جو کہ سونیا جی نے خود نے کہا تھا کہ میری انتر آتما کی آواز یہ نہیں لیا کہ میں پردان منتری کے پرد کو نہیں لوں تو اس بات پر دو بندوں آپ کے سامنے میں لانا چاہوں گی پہلی بات راجید جی کی شہادت کے بعد پورا ہندوستان چاہتا تھا کہ سونیا جی پردان منتری بنے پر سونیا جی پردان منتری نہیں بنی تب نرسیمہ جی کو پردان منتری بنایا گیا یا ہمیں بھولنا نہیں چاہیے دوسری بات جب نٹور سنگ جی سے انٹرویو کے دوران ہی بار بار پوچھا گیا کہ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر راحل جی اوبجیکٹ نہیں کرتے تو سونیا گاندی پردان منتری بن جاتی تو کہیں بھی نٹور سنگ جی یہ کہنے کی ستیتی میں نہیں تھے انہیں نے کہا کہ میں نہیں بتا سکتا ہوں مجھے نہیں پتا اس معاملے میں یعنی کہ وہ ساپ جان رہے ہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ نہیں ہے اور اس کو وہ پورے طاقت کے ساتھ اس پوائنٹ کو نہیں رکھ پا رہے ہیں جہاں تک نٹور سنگ جی کا سوال ہے ایک بات ان کے اتحاد میں بھی جانا ضروری ہوگا تو پھر نٹور سنگ جی ایسا کیوں کر رہے ہیں نٹور سنگ جی ایک کانگریس کے اہم نیتہ رہے ہیں اور کس طرح سے اور کس وجہ سے وہ کانگریس کے بھار ہوئے وہ بھی کسی سے چھپا نہیں ہے کرپشن کا ایلیگیشن لگایا تھا بہار جانا پڑا اور کانگریس کے بہار جانے کے بعد ستک وہ بیجے پی کے ٹچ میں ہیں ان کے بیٹے جگت آج بھی بیجے پی سے موڈی جی چوبہ آج جی کہیں نہ کہیں دیکھیں وہ گمراہ کرنے کی کوشش جرور کر رہے ہیں اپنے اس وقت تطور سے وہ دیش کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں گوسی اور وہ بیجے پی کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تیسری جی اپنے کتاب کو لے کے جو نٹور سنگھ جی سالوں سے جو ابھی نئی جنریشن ہے میں تمہستی ان کو یاد بھی نہیں ہوگا نٹور سنگھ جی کون ہے کیا ہے تو ایک اور بار لائم لائٹ میں آنے کی ایک چہہ رہتی ہے تو اس کے چلتے بی جے پی کو لائم لائٹ کی بات میں بعد میں کروں گا اور تیسی ان کی کتاب کارنورویشل ہوتی ہے تو جاناں آئیں گے آپ کے پاس ٹھیک ہے شو بھا جی لائم لائٹ میں آنے کے لیے کیا انہوں نے ایسا کیا اس کی بات میں بعد میں کروں گا لیکن نلن کولی صاحب شعبہ ہو جا کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کو خوش کرنے کے لیے بھی انہوں نے اس طریقے کی بیان بازی کی ہے غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے تو اب خوش ہیں آپ یہاں کوئی ہائی کمانڈ تو ایسا ہے نہیں نا کہ آپ خوش کر دیں گے تو آپ کو کوئی لولی پاپ یا کوئی ریوارڈ مل جائے گا نہیں چھیک ہے یہ ان کا کہنے کا ایک ہو سکتا ہے نظریہ ہم لوگ کچھ دی چین چار وشے پہ آ جاتے ہیں پہلی بات ہے کہ سونیا جی راہول جی سے بات کریں نہ کریں اس پہ کیوں ہی ٹپنی کسی کو نہیں کرنا چیئے پریوار میں کوئی بھی کسی سے بات کریں ان کا عدیکار ہے کوئی وشے نہیں ہو سکتا ہے اس کا اس میں وشے کیا ہے باقی سب ہٹا دیجئے جو تتھیا میں پتا ہے نٹور جی سونیا گاندی جی راجیب گاندی جی سب کے بہت قریب تھے گاندی پریوار کے بہت لمبے سمیں تک بہت قریب تھے یہ فیکٹ ہے دوسری بات فیکٹ ہے کہ وہ وولکرز کیم میں ان کا نام آیا تھا اور کہیں نہ کہیں ہاں بلکل ویدیش منتری بنے تھے دوہ دار جان میں وولکرز کیم میں ان کے بیٹے کا نام آیا تھا ان کا نام آیا تھا وشے یہ تھا کہ کانگریس پارٹی کے لیے ہوا تھا ان کے لیے انڈپینڈنٹ ہوا تھا یا کسی نے کانگریس میں ان کے ساتھ پیسے بنائے یہ وشے جو تھا کافی چلا اس میں کبھی کوئی سپشٹی کرن نہیں آئی تو ان کو پارٹی سے پہار کر دیا تو ایک لمبے سمیں سے نہ گاندھی پریوار نہ نٹور جی کے بیچ میں کوئی سمبند رہے جب پستک سے آنے سے ریلیز ہونے سے کچھ دن پہلے سونیا جی یدی ان کے گھر جاتے ملنے کے لیے پریانکا جی کے ساتھ تو یہ پرشنوں اٹھنا گلت نہیں ہے اور اس میں کوئی ایسی اصوہ بھاویک بات بھی نہیں ہے کیوں گئے یہ ایسے کونسی بات ہے جس کی چھنتا ہوگی جس میں جانا پڑ رہا ہے جب رشتے ہی نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں پرشنوں اٹھیں گے اور اس میں چھنتا ہوگی دوسرا آپ نے خود کہہ دیا ڈینائے کرے نہ کرے کیا ہوگا کتاب آنے کے بعد بتاؤگا پر جب پستک لکھنے کی بات کریں سونیا جی تو لکھیں اس میں کوئی روک تھوڑی نہ ہے کوئی بھی بیقتی اس دیش میں کتاب اپنی جیون گاتہ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ تو رشتے ہیں کوئی بھی کچھ کہنا چاہتی ہوں کوہلی جی جب کہہ رہے ہیں کہ سونیا جی اور پریانکہ جی ملنے گئیں تو میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جس وولکر کمیٹی کے ریپورٹ پر بھارتی جنتا پارٹی نے اتنا شور مچایا تھا کیا وجہ ہے کہ بی جے پی کے پردان منتری جی موڈی جی کو ان سے ملنے کی آسکتا پڑی نٹور سنگ جی کو یہ بھی تو ہم سن رہے ہیں کہ نٹور سنگ جی ستر تچ میں ہے موڈی جی کے تو کیا وجہ ہے کہ جس نٹور سنگ کا اتنا ویروت کیا تھا بی جے پی نے اس کمیٹی کی ریپورٹ پر کرپشن کی ان پر جب چارجرز لگے تو اتنا ہنگامہ کر رہا تھا تو کیا وجہ ہے کہ اب موڈی جی کو نٹور سنگ جی سے ملنے کی ضرورت پڑ رہی ہے نلن جی بتائیے ایسا ہے وہ وشے اس لئے شوباجی اٹھا رہی ہے کیونکہ اس پورے وشے کے کیندر میں نٹور جی کی پستک ہے اور اس پستک میں آپ سب نیوز چینل اس لئے آج چرچہ کر رہے ہیں کہ سب جانتے کوئی نہ کوئی خبر نکلنے کی آشنکہ ہے کانگریس پارٹی کو اور دیش کو انتظار ہے پرشنہ کیا ہے کہ کانگریس پارٹی آج ہر چیز کو کہنا چاہے گی پر مول وشے پر جواب نہیں دے گی کہ نٹور جی کا ماننا ہمیشہ تھا کہ کانگریس پارٹی کے کچھ اہم لوگ بول کر سکیم میں انوار تھے اور ان کو اس کے لئے زبردستی پنش کیا گیا چیک ہے اب یہی تو مول وشے ہے تو کون تھے وہ لوگ اور جب سنیا جی ملنے جاتی ہے تو پرشنہ سوابار کیا آوے شکتہ پڑی اور اب کیا مجبوری ہے نٹور سنگھ جی کی ان کو اب بولنے کی زبرد پڑ رہی ہے آپ ان سے پوچھیں مجھے پر بھی آؤں گا میں اس وشے پر بھی آؤں گا میں اس وشے پر بھی آؤں گا میں اس وشے پر بھی آؤں گا کہ جب سوٹیا گانڈی جاگ کی مورتی بنی ہوئی تھی جب سب کانگریس پر کی آنکھوں میں آنسو تھے تب نٹور سنگھ کیوں نہیں بولے کہ یہ انتر آکھم کی آواز نہیں ہے شبا جی رکھ جائیے آپ پی جے پی کی سرکار آگئی تو انہیں پی جے پی سے فائدہ ہوتا نظر آ رہا ہے اس لیے کتاب اب آئی ہے میں آؤں گا اس پر بھی کہ جب اٹھارہ مہی کیا ہمیں یاد ہے جب انتر آتما کی آواز کے آدھار پر کیا کی مورتی سوریا بنی تھی اور سارے کانگریسیوں کی آنکھوں میں آزو تھے نیٹور سنگھ کی اس وقت دور رہے تھے اس وقت انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ یہ راہل کے دل کا ڈر تھا انتر آتما کی آواز نہیں تھی پربو چاولہ میرے ساتھ ہے پربو تمام طرح ہے کہ کانگریس کی طرف سے الیگیشن ہے پہلا یہ کہ غلط فہمی پھیلا رہا ہے نیٹور سنگھ اس طریقے بیان بازی کر کے کتاب میں اس طریقے کانچھ ڈال کے دوسرا آج کی پیڑی انہیں جانتی نہیں ہے تو پھر اپنی کتاب کو بیس سیلر کیسے بنائیں اس کے لیے وہ یہ ہتکنڈا اپنا رہے ہیں غلط بیان بازی کر رہے ہیں بی جے پی کو خوش کرنے کا بھی آروپ لگایا گیا کانگریس کی طرف سے کہ وہ بی جے پی کو خوش کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں ان میں سے آپ کو سچ کیا لگتا ہے یا پھر نیٹور جو کہہ رہے ہیں بھائی سچ اس میں ایک بات بی جے پی کے کانگریس ہے ایک تو الیگیشن تھوڑا سا اس میں دم دکھائی دیتا ہے کہ ان کا بیٹا آج بی جے پی کے ایم ایل اے ہے اور کس طرح سرکمسٹانسز میں وہ کانگریس سے نکالے گئے تھے سوال جو ہے کہ میں نے کتاب پڑھی نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ شونے گاندی جی کے پاس دو افسر تھے ایک نائنٹی نائنٹی ون میں تھا جب راجیب گاندی جی کی اتیا ہوئی تھی اس کے بعد وہ بن سکتی تھی وہ نہیں بنی اب کیا کارل رہے ہوں گے اس وقت زیادہ دخمے تھی اس لیے نہیں بنی دوسرا تھا نائنٹی نائن کے اندر جب وہ اپنا کلیم کرنے گئی تھی ٹو سیونٹی ٹو اور اس کے بعد سماجوازی پارٹی نے سپورٹ نہیں کیا تھا تو نہیں بنی تھی تو پرزان مندی تو وہ بننا چاہتی تھی دو ازار چار کے اندر اگر پتر کا ہم لوگ ہماری میمری شارٹ ہوتی ہے پبلک میمری بھی شارٹ ہوتی ہے اس پخت کچھ اخباروں میں کئی جگہ سپیکولیشن چھپی تھی کہ راول گاندی جی جی اور پریوار کے سرجسن نے ان کے پر دواب ڈالا ہے کہ آپ مت بنیئے پرزان مندی یہ ہو سکتا ہے آپ کی بھی ہوئی اتیا کر دی جائے جیسے باقی پریوار کے سرجسن کے ہوئی ہے تو نیٹورسنگ نے اگر اس گوسپ کو اس باتچیت کو آگے بڑھایا کتاب کے اندر میں تو یہی کہوں گا کہ نیٹورسنگ کی یہ کتاب جو ہے میں نے پوریس سے پڑھی نہیں ہے کیونکہ وہ سٹوری جو نیٹورسنگ کے وولکر کمیٹی کی رپورٹ ہے اس کو ہم نے میں جب انڈیائی دلیم ایڈیٹر تھا ہم نے کور سٹوری چھاپی تھی اس وقت کافی ہم نے انٹرویو کیے سے اس زبانے کے اندر یہ ورکنگ کمیٹی کے میمبر سے تو اس کے اوپر جرچہ ابھی تک ہونے رہی ہے یعنی کہ کتاب میں اندر سچ لکھنا ہے تو وولکر کمیٹی کے اندر نیٹورسنگ کا کیا رول تھا یا کانگریس پارٹیا جسی طرح نلن بار بار اشارہ کر رہے ہیں اس کے اندر کتاب کے اندر ہونا چاہیے نا اگر کانگریس رتاؤں کے اوپر جتنی ہار شبدوں کا پریو سونیا گاندی کی ڈیو انہوں نے کیا ہے کسی ایک اخوار کے اندر آج تھوڑے سے چپے ہیں آنش اس کے اندر جس کے اندر سونیا گاندی کو آثارٹیوریرم کہا گیا ہے کچھ اور کہا گیا ہے ہر طرح کی سنگیہ لگائی گئی ہیں ان کے اوپر تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ وولکر کمیٹی کے اندر جو ہم نے انڈیا رڈوڑے کی کورسٹوری کی تھی ایڈلائن ساتھ پڑے کے اوپر سارا کچھ چلایا تھا اس کی وجہ سے سیوہ دینا پڑا تھا ہماری سٹوری سی ان کے سیکریٹی کہا تھا کہ جیسا پوچھ ہوا ہے اس کے بارے میں نیٹور سنگی کی کریڈبلیٹی کیا ہے سوال تو یہ ہے اس کے اوپر پولٹیکل ہم کر سکتے ہیں جو انہوں نے کہا ہے نہیں کیا ہے پرانتو میرے کو یہ سکتے ہیں جو بھی نیٹور سنگی نے کہا ہے جو انہوں نے نہیں کہا ہے اگر وولکر کمیٹی کا ڈسکرشن نہیں کیا انہوں نے میرے کو لگتا ہے اس کے بارے میں نیٹور سنگی کو پتا ہے کیونکہ وہاں اراک میں سے پتا ہو گئے تھے وہاں پر ان کے ساتھ ان کا سیکریٹی بھی کیا ہوا تھا ساری کے ساری سٹوری انڈیا ایڈوی کا چھپی ہوئی ہے پورا سیکونس چھپا ہوا ہے اور کتاب کے اندر اس کے بارے میں کچھ نہیں ہے اور آئیٹ کے پترکار اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں تو نیٹور سنگی کو ایک پولٹیکل ٹول کے مادمتے دونوں طرح سے لوگ کر سکتے ہیں سنیا جی وہاں گئی پریوار کے ساتھ سنیا گاندی پریوار کے ساتھ نیرو پریوار کے ساتھ بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں نیٹور سنگی کو اتنے امپورٹنٹ ہوتے تو پہلی بار وہ فورن منسٹر کیوں نہیں بنے ان کو ایم او ایس بنایا گیا ان کو فورن سیکریٹی نہیں بنایا گیا وہ ایک ٹھیک ہے وہاں پر رہتے تھے رباری کی طرح باقی درواری رہتے ہیں انہیں آج تک کوئی ان کو پدل نہیں دیا گیا تو سوال جی ہے کہ وہ جب بھی فورن منسٹر بنے ان کو نکالنا پڑا ان کو پہلے دپارٹمنٹ ہوتے ہیں ان کو فورن سیکریٹی نہیں بنایا گیا وہ ایک ٹھیک ہے وہاں پر رہتے تھے رباری کی طرح باقی درواری رہتے ہیں انہیں آج تک کوئی ان کو پدل نہیں دیا گیا تو سوال جی ہے کہ وہ جب بھی فورن منسٹر بنے ان کو نکالنا پڑا ان کو پہلے دپارٹمنٹ ہوتے لے لیا گیا ان کا منسٹر ویڈاوٹ پورٹفولیو بنایا گیا تو جتنا ان کو سمرسن کاؤنگلیس پارٹی نے گیا اس کے بعد نکالے گئے کیوں کہ ٹینٹڈ ہو کے نکالے گئے ٹینٹڈ نکالنے کے بعد ان کا بیٹا بی جی پی میں چلا گیا تو اس کے بعد ان کی کتاب کی کریڈیبلٹی کے اوپر میں دسکشن اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ انہوں نے ہول کل کمیٹی کے بارے میں کچھ نہیں کہا اس کا اولہ وہ پولیٹیکل ڈیوز کر رہے ہیں کتاب کا یعنی کہ نیٹورسنگ کھندک نکال رہے ہیں یا پھر کیلی جی کی پبلسٹی کے لیے اپنی کتاب بیچنے کے لیے اسے بیس سیلر بنانے کے لیے اس طرح کی کام کر رہے ہیں میں عمر جی آپ کا بھی اس پر ریاکشن چاہوں گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کتاب میں نیٹورسنگ نے جو کہا ہے وہ سچائی ہے اگر وہ سچائی ہے تو کانگریس کو سویس ویکار کرنے میں کیا پریشانی ہے کیا دکت ہے یا پھر آپ بھی مانتی ہیں کہ نیٹورسنگ اب پرانے پڑ چکے ہیں اپنی کتاب کو نئے پیڈی میں بیچنے کے لیے انہوں نے اس طرح کا ہتھکندہ اپنایا ہے دیکھیں میسیس سونیا گاندی ہی جواب دے سکتی ہیں کہ کارن کیا رہا انہوں نے ایسا فیصلہ کیوں لیا کوئی اور نہیں دے سکتا ان کے پریوار کے سدسیوں نے کیا کہا کیا نہیں وہ ہی بتا سکتے ہیں دیش کو لیکن اس سمیں کو ہمیں مدی نظر رکھنا چاہیے جب کوئی یہ فیصلے لیے جاتے ہیں جن کے اوپر آج ہم دو ہزار چودہ میں بات کر رہے ہیں ایک تو گراؤن ریالٹی ہے کہ نیرہ جی کی اور راجیف گاندی جی کی نرمہ مہتیا ہوئی تھی اس کے پیچھے جو بھی کارن دکھ رہے ہوں لیکن اس میں انتراشتیہ ساجشیں بھی تھی تو یہ بیک گراؤنڈ تو تھی ہی نا اس سچائی کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا ہے لیکن ایک دوسری بیک گراؤنڈ تھی دوسری بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ جب سونیا گاندی سیاست کے اندر آئیں تو سب سے بڑا مدہ اس دیش کے اندر جو اچھالا گیا وہ یہ اچھالا گیا کہ وہ ویدیشی مول کی محلہ ہے ان کی ناغرکتہ کے اوپر پرشن ہے وہ بھارتیاں ہوئی ہیں کی نہیں اس دیش کو سمجھتی ہیں کی نہیں سازکرتی کو سوکارتی ہیں کی نہیں یہ خوب کیمپین کیا گیا تھا اس کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے ٹھیک کہا چاہتی تو بن سکتی تھی لیکن وہ نہیں بن پائی نا جن کا سیوج لینا چاہتی تھی انہوں نے بھی تو اسی کے اوپر اسی بنیاد پہ کہ دیش میں سبھی کارتہ ہوگی کی نہیں ویدیشی مول کا پرشن اٹھایا تھا نہیں لیکن امر جی جی امر جی جی پرشن کے اوپر پرشنے 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 دیکھو یہ بیک گراؤنڈ ہے دیکھو دیکھو ستیہ الگ نہیں دیکھو کوئی اگر فیصلہ لیتا ہے اس کی بیک گراؤنڈ کیا کیا تھی یہ بیک گراؤنڈ بھی تھی کہ پریوار کے سدسے ہمارے تھے تو پریوار والوں نے ان کو کیا کہا یہ ہم نہیں جانتے لیکن یہ بیک گراؤنڈ بھی تھی کہ ان کے ویدیشی مول پر پرشن اٹھائے گئے اور یہ بھی ایشو اٹھائے گئے کہ چناو سے پہلے نتیجے آنے سے پہلے ان کے کانگریس کے اندر سے کچھ لوگ یہ کہا کہ بیک گراؤنڈ کچھ بھی رہا ہو بینو دگنی ہوتری جی سونیا جی سے بیک گراؤنڈ کچھ بھی رہا ہو لیکن دیکھئے انتر کتنا بھی ہو آپ پچیس منٹ بعد میرے پاس آئے ہیں اور مجھے بولنے نہیں دے رہے ہیں آپ پچیس منٹ بعد میرے پاس آئے ہیں جب سے دیبیت شروعی میرے پاس اپنا پوائنٹ کمپلیٹ کرنے دیجئے اس لئے کوئی بھی اگر کوئی نرنے لیتا ہے تو ساری چیزیں بیک گراؤنڈ میں ہوتی ہیں اور اس لئے نٹور جی کچھ چیزوں پہ خاموش ہیں جیسے پربو چاولہ کہہ رہے ہیں اپنی آٹو بائیگرافی میں لکھتے نہیں ہیں جس مدے کے اوپر ان کو کانگریس سے نکالا گیا یا نکلنا پڑا اس پہ وہ خاموش ہوتے ہیں اور اس بات کے اوپر بولتے ہیں تو یہ کون سی بحث وہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے اس لئے یہ ساری سیچویشن میں سونیا جی نے کیوں وہ اندر نے لیا ان سے بہتر تو کوئی نہیں بتا سکتا ہے پر بہرحال اس پہ جرور کوسٹن اٹھتا ہے کہ نٹور جی نے یہ سمیت چنا اور اپنی آٹو بائیگرافی میں وشیش کر کے اس مدے کو فوکس کرنے کی کوشش کی تو نیچرلی سوال تو اٹھیں گے اگر سونیا جی پہ اٹھ رہے ہیں یا ان کے پیسلے پہ اٹھ رہے ہیں تو نٹور جی پہ بھی یہ سوال اٹھیں گے ہی اسے انکار تو نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے ونو دگ نہیں ہوتی لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ نٹور سنگ کوئی دور کی چیز نہیں بہت قریب ہی تھے اس وقت نیرو گاندی پریوار کے سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ بیک گراؤنڈ چاہیں جو بھی رہا ہو لیکن میسج اس وقت تیاغ کی مورتی کا گیا تھا انتراتمہ کی آواز کا گیا تھا اور بہت فرق ہے بہت بڑا ڈیفرنس ہے تیاغ کی مورتی میں اور ڈر کی وجہ سے ایک ذمہ داری پورن پد نہ گرہن کر پانے میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا آپ بھی نٹور سنگ پر ہی سوال اٹھائیں گے نہیں سوال تو نٹور سنگ پر ضرور اٹھیں گے اور پربو چاہولا جی سے میں بلکل سہمت ہوں انہوں نے بڑا بنیادی سوال اٹھایا ہے کتاب اب یہ ہم پینل میں میں شکل لگتا ہے شاید کسی انہوں کتاب نہیں پڑی ہے اس لئے ایک بینیفیٹ آب ڈاؤٹ تو دیا جا سکتا ہے کہ جو سب سے بڑا مددہ ان کے راجنیتی جیون کا تھا وولکر کمیٹی کا اس پر کتنا کیا لکھا ہے انہوں نے اگر اس پر نہیں لکھا ہے تو انہوں نے اسی طرح سے کتاب کی جو کریڈیبلیٹی ہے اس پر سوال اٹھیں گے ایک بات دوسرے پربو جی بلکل صحیح کہہ رہا ہے مہترانی کا انٹرویو انڈیا ٹوڑے نے ہی کیا تھا مجھے یاد ہے اور جو اس میں ان کے سچیو تھے اس میں اور اس ساری سٹوری نیٹ ٹوڑے کی تھی ہم لوگ میں اس میں آؤٹ لوگ میں تھا اور بعد میں ہم لوگوں نے بھی اس کو اس میں کیا تھا میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھئے سونیا گانڈی یہ تو کھلا سچ کیا ہے ایک سچ تو نیٹ ورسنگ کا جو نیٹ ورسنگ نے لکھا دوسرا سچ ہوگا جو سونیا گانڈی لکھیں گے اپنی کتاب میں ان دونوں کے علاوہ ایک کھلا سچ یہ ہے کہ سونیا گانڈی نے پدان منتری پد نہیں لیا اس پہ تو کوئی ڈیویٹ نہیں ہے نا کہ نہیں لیا اب نہیں لیا تو نہیں لیا اب اس کے پیچھے کنسیگریشنز کیا تھے نہیں لیکن اس کے پیچھے مہان بنی نا وہ اس کھانڈی مری بات تو سننیتے ہیں اب ان کی مہانتہ مہانتہ سننے کے گہرے میں لائے مہانتہ ہو میں سننیے نا اس دیش میں چھوٹے سے چھوٹے پد کے لیے لوگ لڑتے اور ایک دوسرے کے خلاف جانے کیا کیا کرتے دکھائی پڑتے ہیں پدان منتری پر تو بہت بڑی چیز ہے اور سارے راندینی دلوں میں آپ دیکھیں کس طرح سے مارا ماری ہوتی ہے میں کسی ویکتی ویشیز ہے کسی دل ویشیز کی بات نہیں کر رہا ہوں سونیا گانڈی نے پدان منتری پر چھوڑا انیس سو اکیانوے میں جیسا کہ پربوجی نے کہا مجھے بھی یاد ہے نرسی ماراو سے پہلے سونیا گانڈی کے پاس کانگریس ورگنگ کمیٹی کے لوگ گئے تھے اور ان سے کانگریس ادھیکش بننے کے لیے اور پر راندینی بننے کے لیے کہا تھا یہ ساری چیزیں ہم لوگ سپر جنرلس تک ورک کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی دوسرے پنڈی دن کے شرما موجود ہیں آپ ان سے بھی پوچھ لیجئے کہ نرسی ماراو کن پر پر راندینی بنائے گئے تھے آپ کے چینل پر آتے رہتے ہیں اور بعد میں ایڈوائزر بھی بنے راجیو گانڈی کے بھی وہ قریبی لوگوں میں تھے اور اکیلے نیٹورسنگی قریبی نہیں اس پریبار کے بہت سارے لوگ ماخنلال فوتیدار آرکے دھوان سومن دوبے تمام لوگ ہیں ابھی ایسا نہیں ہے کہ وہی قریبی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو بڑا فیصلہ تھا کیونکہ پورا چناؤ 2004 کا سونیا گانڈی کو آگے کر کے لڑا گیا تھا تو نسٹی طور پر سے ہر آدمی مان رہا تھا کہ سونیا گانڈی ہی پردار مطری بنیں گی اس چناؤ کے طرح نہ آپ یاد کیجئے آپ بھی اس وقت رہے ہوں گے میڈیا میں کہ سونیا گانڈی کے ودیشی مول کا مدہ بھارتی اندہ پارڈی نے بڑی آکرمکدہ اگزادہ اٹھایا تھا اور اس وقت تمام تک کالی نیتا جس میں موجودہ پردار مطری نیت موڈی بھی شامل تھے سب نے اس ماملے بہت اٹیک کیے تھے اور وہ ایک بڑا مدہ تھا وہ ایک بڑا مدہ تھا نمبر ایک دوسری بات راہل گانڈی نے کہا میں اس سے انکار نہیں کرتا پریوار میں تین ٹریزڈیز ہوئی تھی سنجے گانڈی کو بھی مطبول لیں وہ بھی اکال موت تھی اور دو ہتیائیں ہوئی تھی تو ایک پریوار میں تین ٹریزڈیز ہوئی ہیں تو نسٹی طور پر سے چوتھا یہ ہے جب وہ نہیں بنی تو کہا گیا کہ صاحب کلام صاحب نے انکار کر دیا تھا یہ ساری بڑی بابیوزہ خندن ہوا ان کے سچیوں نے اپنے کتاب میں خندن کیا ایک یہ تھا کہ اٹل جی نے ان کو سویاؤ دیا تھا کہ امت بنی ہے بہت ساری چیزیں آئیں کئی نیتاؤں تو جب کوئی نرنہ سونیا گانڈی نے ہی لیا تھا اب اس کے پیچھے انہوں نے کیا کارن تھے یہ وہ اپنی کتاب لیکن یہ صحیح ہے کہ پدھان منطری کا پدھان انہوں نے چھوڑا انہوں نے تیاغا تو اب اس تیاغ سے انکار نہیں کر سکتے اب وہ چاہیں راجنیتک داؤ رہا ہو چاہیں وہ تیاغ رہا ہو چاہیں مجبوری رہی ہو یہ فیصلہ جب سونیا گانڈی کتاب آ جائے گی تب ہوگا نیلن صاحب اسی لیے تو یہ مدہ آپ لوگوں نے نہیں لپک لیا کیونکہ ابھی جس طریقے سے بینو دگنی ہوتری بتا رہے تھے کہ بھی کیا کیا حوالے دیئے گئے ان کے ودیشی مولکہ ہونے کو لے کر کے کس طریقے سے سشمہ سراج نے اور مبارتی نے کہا کہ ہم سرم اڑا لیں گے اور باقاعدہ پوری کانگریس پارٹی نے دس سال تک آپ لوگوں کو خری کھوٹی سنائی ہے سونیا کے تیاغ کا حوالہ دیتے ہوئے تو آپ لوگوں نے یہ مدہ اس لیے تو نہیں لپک لیا کہ چلو بھئی سونیا کے تیاغ کی جو کہانی ہے وہ ایک پرانا کانگریس ہی اس کی پول کھول رہا ہے ایسا ہے بینو مجھے سب سے مزدار بات لگی اگنی ہوتری جی کا آخری سنٹنس انہوں نے کہا تیاغ ضرور کیا ہے اب اسے راجنیتک دعاو کو ہو یا کچھ ہاں یہ صحیح ہے وہ تیاغ کے جگہ شفت کو اگر کرے کہ چھوڑ دیا انہوں نے یہ پد لینے سے تو راجنیتک دعا ہوگا تیاغ نہیں تیاغ میں کوئی بھاونہ جو ہوتی ہے اس میں کچھ لین دین کی بھاونہ نہیں ہو سکتی اس میں کوئی کنسیڈریشن نہیں ہو سکتا تو تیاغ شبد جو ہے وہ اپنے آپ میں بڑا پروتر شبد ہے تو خیر اس کو چھوڑیے ننلنگ جی ننلنگ جی ایک چھوٹی سی بات ننلنگ جی ایک چھوٹی سی بات چھوڑوں گا کہ پانڈووں کو بنواز دیا گیا تھا مردی سے نہیں کہتے لیکن ان کی تاریف ہوتی ہے دیکھیں پانڈووں کو بنواز جوہ میں ہارنے کے بعد ملا تھا لیکن وہ جو ہے اپنی مردی سے نہیں کہتے لیکن کہا جاتا ساتھ جنگل میں بارہ سال رہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی تلنا نہیں کہہ رہا ہوں سونیا گاندی کی پانڈووں سے یا بھگوان رام سے بھگوان رام کو بھی ان کے مادہ پیزانے بنواز بھیجا تھا لیکن تو جب کوئی بڑا پت چھوڑتا ہے چاہیں مجبوری میں چھوڑے چاہیں اکشہ سے چھوڑے اس کی سارانہ اس دیش میں کی جاتی ہے آپ شاید کریکٹ بول رہے ہیں نلین جی اب شاید بنواز دگنی اتری کریکٹ بول رہے ہیں چھوڑنے کی بات آپ وہ کر رہے ہیں لیکن اس کی سارانہ کی جاتی ہے کہ بھائی تنا بڑا پت چھوڑا کولی جی کولی جی نہیں چھوڑو بھرگ نہیں ہے ہم لوگ مینوچی اور ہم لوگ ایک پیچ پہ ہیں میں نے تو میں نے آپ کیا یہ وہ زیادی سہے گا ہاں دلائیے نا ہم نے وہ بھی دیکھا ہے بتائیے زوبا جی آپ پہلے بول دیجئے اب میں کچھ کہہ دوں تو سونیا جی کا یہ کیا بھی تھا کوہلی جی ایسا ہے ہندوستان بھولا ہو نہ بھولا ہو ایک بھرگ جب ہندوستان میں آپ کے پرشن جو ہوتے ہیں بہت لمدے ہوتے ہیں خاشن ہو جاتے ہیں میں تو مجھے پردیش میں کولی جی آپ کے مکہ منتری مکہ منتری سے ہٹھتے ہیں تو گھرہ منتری بن جاتے ہیں گوھر صاحب وہ بھی ایگزامپل ہے بی جی پی کے میں آپ کو بتا سکتی ہوں تو یہ کانگریس کے تھیار کو آپ نہیں سمجھیں گے آپ لوگ میں وہ کوبت ہی نہیں کہ آپ نے ختم کر دیا یا شہدت کو سمجھ پائے ایسا نہیں ہے شہدت کو ہر اس دیش میں کانگریس پارٹی میں نہیں دوسری پارٹیوں بھی لوگوں نے کیا ہے اب میں ایک منٹ مدھو میرے دو ویشے ہیں دلکی بات کچھ کہہ دوں آپ کیونکہ ایسا ہے کئی ویشے اٹھیں تو میں بھی کچھ کہنا چاہوں گا شہدت کو شہدت کو شہدت کو ایسا ہے شہدت کو شہدتی شانتی رکھی میری باری آگی میں بھی دو تین بات کہہ دیتا ہوں نہیں نہیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ جی میں یہ کہہ رہا تھا میں دو تین بات کہہ دوں ایسا میں آپ سے بہت سپشروپ سے کہوں گا کہ ہمارے ہمارے بھارکی جنتہ پارٹی میں اتنی مہانتہ ہے ہی نہیں جیسے اندرا گاندی جی کی جیسے امرجنسی کی مہانتہ ہے ہی نہیں باقی راجیف گاندی جی کی بوخورس کی مہانتہ ہے اور پکرن ہے سونیا گاندی جی کی تیاک کی مہانتہ راہل گاندی جی کے پورے چنانی پرکرن دس سال کے ان کے لیڈرشپ کی مہانتہ نہیں ہے ہمارے پاس ہمیں شما کری ہمارے سادھارن پارٹی کے لوگ ہیں آپ کے جیسے مہان پارٹی نہیں ہے باقی باقی سننے کی شمتہ نہیں ہے ایسی بھی مہانتہ نہیں ہم شانیتہ سے پوری بات سنتے ہیں اور آپ کبھی بھی میرا گیارنٹی ہے کسی بھی ڈیویٹ میں آپ پوری بات اپنی کہتے ہیں میں شانتی سے سنتا ہوں اور اس کے بعد جب میں آپ کے کبھی بھی پوائنٹ رہتا ہوں تو آپ کی جو شالیمتہ ہے وہ پتہ نہیں کہ آپ کیسے ہوتی ہے یہ بھی مہانتہ ہم میں نہیں ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کانگریس پارٹی یہاں کہہ رہی ہے کہ نٹور جی نے یہ سارا پرکرن کی ہے پبلسٹی کے لیے اگر نٹور جی کی کتاب کو پبلسٹی مل رہی ہے وہ اس لیے ملی ہے کیونکہ سونیا گاندی جی پریانکا گاندی جی ان کے گھر گئے یدی ان کے گھر نہیں گئے ہوتے تو اتنی پبلسٹی اس کتاب کو کبھی ملتی ہی نہیں شوہبہ جی کچھ کہنا چاہیں گی اس پر کیونکہ اس بات سے تو آپ انکار نہیں کر سکتی کہ وہ ساتھ میں کو ملنے گا ہے جی عمر جی جی آتا ہوں آپ کے پاس اس پارٹی کے موڈی جی کیوں نٹور سنگ جی کے تچ میں ہیں آپ موڈی جی اور نٹور جی کے تچ میں ہونے پر سوال اٹھا رہی ہیں آپ پوچھے کہ سوال کا جواب دے نا شوہبہ جی چھوڑی اگر آپ کو سارے اوشے اٹھانا ہے تو میں بڑی خوشی سے ایڈوینہ اور نیو جی کی بھی ایشو کو اٹھانے کو تیار ہوں چلے میں سوال پرمو سے پوچھ لیتا ہوں میں یہ سوال پرمو سے پوچھ لیتا ہوں پرمو نٹور سنگ کا صاف کہنا ہے کہ سونیا اور سونیا ان کے پاس آئی تھی سونیا اور پینکا ان کے پاس آئی تھی اور انہیں صاف طور پر کہا تھا کہ اس وقت کی یہ بات اگر آپ اپنی کتاب سے ہٹا سکیں اس کا ذکر نہ کریں تو وہ ٹھیک رہے گا کیا نٹور یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں کیا اس میں بھی ان کا کوئی سٹنٹ ہے دیکھیں نٹور سنگ جی تو کئی باتیں بات تھی تو ساری خبر بنتی ہے سوال جی ہے شوہ جی آتا ہوں آپ کے پاس پرمو جی کا جواب ہو جانے دیجئے میں آ رہا ہوں عمر جی بول لے نا یہ پولٹیکل لوگ آپ پاس نے سیٹل پولٹیکل آپ جواب دیں پرمو جی سوال جی ہے کہ سونیا جی سونیا جی اور پینکا جی وہاں گئی ہیں تو اس کی وجہ صحیح تو پبیسٹی ملی ہے کتاب کو سنل نے کھولی ٹھیک بات کہہ رہے ہیں اس بات کو کیوں گئی تھی وہاں اس کے بارے میں کھلا سا سونیا جی کیا نہیں نٹور سنگ جو کہہ رہے ہیں کہ دوسری طرح سے کوئی بات نہیں آئی تو نٹور سنگ اس بات کو بڑھا کر کہی تو ان کی کتاب میں وہ کچھ ہے کیا کی تیاغ ہوا یا نہیں ہوا در کے مارے انہیں پاس چھوڑا یا تیاغ کے مارے پاس چھوڑا یہی ڈیبیٹ کا ایشو ہے اور سونیا جی اگر نہیں جاتی تو ایشو نہیں منتا یہ اس لئے سونیا جی نے گئی اس کی وجہ سے ہو سکتا نٹور جی کو تھوڑا بہت کریڈیبلیٹی مل گئی اگر نہیں جاتی تو اس کتاب کو لوگ فکشن بولتے ہیں مزاق بولتے ہیں سائنسٹلیزم بولتے ہیں کہ نٹور سنگ جی کی کیا انیٹی تری ایر اولڈ ہوئے ہیں انہیں زندگی کے اندر کچھ کیا تو ہی نہیں سوائے جب مکشن منتری بننے جاتے راجیستان کا میں نے کوئی یاد ہے تو جب ماثردہ کو بنایا گیا تھا نٹور سنگ کتنی کوشش کر رہے تھے پریوار کے لوگوں نے کہا کہ نہیں اس وقت کی گیا آپ بننے لائک نہیں مکشن منتری ان کو پہلی بار ایم اوز بنایا گیا کیابیٹنز منسٹر نہیں بنایا گیا سونیا جی کہ ہوتے ہوئے کیابیٹنز منسٹر بنے اگر سونیا جی نہیں تیاغ پتے دیتی اس کے بعد ان کا سونیا ایکسرنل افیر منسٹر بنایا گیا جبکہ منمون سنگ ان کو چاہتے نہیں تھے ایکسرنل افیر منسٹر بنانا کہ ان کی اپنے باعثے سے سب میں اس بات کے بعد جب میں کتاب لوں میں بھی ہی کہا رہا جب میں کتاب لکھوں گا کئی باتیں ایسی لکھوں گا جو نٹور سنگ کے پرتیب اس پشٹو جائیں گے کیا ہوا تھا اس زمانے کے اندر جب وولکر کانٹ آیا تھا اس کے میری کیا بات رہی تھی ان سے میرے کوئی وہ اس کے بارے میں پتا سب کچھ ہے اور وہی پار نوٹس بھی ہیں اس کے یہ دیبیٹ کا وشی ہے سوال یہ ہے کہ نٹور سنگ کی بات اس وقت تیار کیا آتے کہ بی جے پی کینے ایک ہینڈل مل گیا کیونکہ سونیا جی ان کے گھر میں گئی سوال ایک اس وقت بھی چھپا تھا کہ میری کیا بات رہی تھی ان سے وہ اس کے بارے میں پتا سب کچھ ہے اور وہی پار نوٹس بھی ہیں اس کے یہ دیبیٹ کا وشی ہے سوال یہ ہے کہ نٹور سنگ کی بات اس وقت تیار کیا آتے کہ بی جے پی کینے ایک ہینڈل مل گیا کیونکہ سونیا جی ان کے گھر میں گئی سوال ایک اس وقت بھی چھپا تھا کہ راول نے کہا کہ نہیں سیکیورٹی سیٹ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے گانڈی پروار کے ساتھ رہے جسی پاندی پروار ہیں ان کو فارن مینسٹر بنایا اس کے ہاتھ کے چھوڑ ان کے پاس خلافی بولنا شروع کر دیا تو میں کتاب کے وشیم نہیں ہاں سونیا گانڈی جی وہاں گئی کیوں گئی یہ اپنے آپ میں سیریس وشیم ہے اس کے بارے میں کانگریس پارٹی بتا رہا میں عمرجید کور جی کے پاس جاؤں اس سے پہلے شعبہ ہو جا آپ سے کیا غلطی ہوئی سونیا گانڈی اور پریانکا سے کہ وہ ملنے کے لئے نٹور سنگھ سے گئی اور جیسا کہ پربو چاولہ کہہ رہے ہیں کہ یہی سے شاید اس کتاب کو پبلسٹی ملی یہی سے نٹور سنگھ کو ایک پوائنٹ ملا جس کو انہوں نے گیر اپ کیا دیکھیں یہ بھی خود نٹور سنگھ جی کے مادیم سے ہی لوگوں کو پتہ لگا کہ وہ گئے تھے سونیا جی اور پریانکا جی نہیں تو دوسرا کوئی سوچ نہیں ہے پتہ لگنے کا کہ کیسے وہ گئے ہیں کیا اس پہ بھی جب تکا پریبار کی طرف سے کچھ نہیں آئے گا پرشنچے نہیں لگا ہوا ہے تو نٹور سنگھ جی جہاں تک پورا ان کا ایم دکھ رہا ہے اس پورے کتاب کے پیچھے اور جو مدد انہوں نے اٹھا ہے ساف طور پر دکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ بھاگتی جنتہ پارٹی کو خوش کرنے کے لئے اپنی کتاب کو بکوانے کے لئے اور خود لائم لائف میں آنے کے لئے انہوں نے یہ کیا ہے ٹھیک ہے عمر جی جی سوال یہ اٹھتا ہے کہ شعبہ ہو جا کہہ رہے ہیں کہ پریانکہ اور سونیا گئی بھی تھی یا نہیں گئی تھی جب تک وہ نہیں بولتی تب تک پتہ نہیں چلے گا میرا خیال ہے کہ نٹور سنگھ کی بات کا کھندن کر کے بات ختم کی جا سکتی تھی یہ کہا جا سکتا تھا کہ نٹور سنگھ یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ سونیا اور پریانکہ وہاں ملنے گئیں بلکہ اس کے بدلے یہ کہا گیا کہ اپنی سچائی میں خود کتاب لکھ کر اب بتاؤں گی دیکھیں وہ تو سونیا جی جانے کہ وہ لکھ کر کے بتانا چاہتی ہیں یا سیدھے کہنا چاہتی ہیں بہرحال اگر وہ گئی تھی ان کے یہاں تو یہ بھی کچھ معلوم نہیں ہے کہ کن پرشنوں کے اوپر گئی تھی یہ تو نٹور جی کا بیان ہے کہ وہ ان پرشنوں کے اوپر انہوں نے مجھے کہا کہ میں نہ لکھوں تو اس لئے سچائی ہم نہیں جانتے جب تک کہ دوسرا پکش بھی بولے نہیں لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ دیش بہت بڑا ہے اس دیش کے اندر کچھ سونیا جی کے اس فیصلے کو ایک راجنیتک دام پیچ لیں گے کچھ لوگ اس کو تیاغ کے روپ میں لیں گے کچھ لوگ یہ کہیں گے ہاں بچے گھبرا گئے ہوں گے انہوں نے ماں کو رکا ہوگا کچھ یہ کہیں گے کہ شاید یہ ان کے لئے ٹھیک تھا کہ ویدیشی مول کا پرشن ہے کسی اور کو آگے رکھو اور ستہ کی باگ دور آپ پولٹیکل پارٹی کی پریزیڈنٹ ہے تو وہ نیچرلی پارٹی کی نیتا جو راج کریں گے تو آپ اس کو گائی کر سکتے ہیں تو اس دیش کے اندر تو الگ الگ ویو پوائنٹس آئیں گے ہی تو بہرحال اس کو اس ویشے کو اس دنگ سے نہیں لے سکتے کہ کانگریس یہ بولتی رہے وہ بہت بڑا تیاغ تھا اور دوسرے لوگ یہ بولتے رہے یہ تو جی ڈر کی وجہ سے ہوا جو فیکٹ سے ہسٹری کے ان کو بھولنا نہیں چاہیے اور کنٹیمپریری سیچویشن میں جب فیصلے لیے جاتے ہیں اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھی اس کو بھولنا نہیں چاہیے آپ کو میں بتا دوں اگر ابھی بھی یہ موقع آئے کہ کوئی کہے کہ سونیا گاندی پی ایم ہو سکتی ہے تو کیا اس دیش کے اندر جنہوں نے یہ پرشن اٹھایا تھا وہ تو بھی دیشی مول ہیں جی وہ تو بھارتیا ہے ہی نہیں وہ تو باہر سے لائی ہوئی بہو ہے جبکہ بھارتیا سانسکرتی کہتی ہے میں سونیا جی کو پی ایم ہونا یا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے میں اس بھی شے پہ اپنی رائے نہیں دے رہی ہوں پر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارے دیش کے سمیدان کے حساب سے کوئی اڈاپشن سے بھی ناغرک ہوتا ہے اور پدائش سے بھی ناغرک ہوتا ہے تو جب ناغرک ہو جاتا ہے تو کوسٹن کھتم ہو جاتے ہیں کانسٹیچوشن لاغو ہوتا ہے سارے لاؤز کو وہ انجوائی کرتا ہے اور اس کی ڈیوٹیز بھی ہو جاتے ہیں لیکن آج بھی اگر یہ پرشن اٹھے تو بی جے پی ہی سب سے پہلے ہوگی جو میدان میں اتر کے کہے گی یہ بھی دیشی مول والی یہ کیسے ادھیکار جتا رہی ہے پی ایم کا تو آپ کے کوسٹنز ہو سکتے ہیں کہ وہ پی ایم بننے کے قابل ہیں تو مان لے نا یہ پولٹیکل سٹریٹیجی تھی تو پھر انتر آتما کی آواز کیوں کہا گیا پھر تیاغ کی مورتی کے طور پر استھاپنا کیوں ہوئی ان کی یہی تو سوال ہے مرجید جی یہی تو سب سے بڑا سوال ہے یہ ان کی مرجی ہے دیکھیں کانگریس تو کہے گی کیوں نہیں کہے گی کانگریس اگر ان کو اس سے گین ہے تو وہ تو کہیں گے لیکن یہ بھی آپ سوال لیجئے کہ جنتہ کے اندر بھی بہت بڑا حصہ ہے وہ بولے گا ایسے اور بہت بڑا حصہ ہے جو بولے گا یہ رانیتی تھی راجنیتے تو اس بات سے انکار ہم کریں نہیں سکتے اس لئے کانگریس اسی ایشو کو اس دن سے نہیں رکھے گی تو اس کا جو پولٹیکل ایڈوانٹیج ہے وہ نہیں اٹھا سکتی ان کو اٹھا نہیں ہے بینود آپ کو جوڑنا چاہ رہے ہیں میں اس میں یہ جوڑنا چاہ رہا ہوں میں عمرجید جی کی بات تو آگے بڑھا رہا ہوں راجید میں کئی بات اس طرح کے بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جن کو کی تو اس کو بڑا فیصلہ کریے نا جن کو گیم چینجر کہا جاتا ہے میں اداہر دوں گا پربو جی سہمت ہوں گے مری بات سے جونکہ مجھ سے بھی بڑا بھی ورش پترکار ہیں انہوں نے مجھ سے بھی جیدہ دنیا دیکھیے پترکاریتہ کی کہ اندرا گانڈی نے ایک گیم چینجر فیصلہ کیا کہ انہوں نے کانگریس انڈیگیٹ سنڈیگیٹ کرتے بیرو جی یہ سٹیٹیجیکل ہی نہیں ہوا نٹورسنگ کی کتاب سے یہ لگتا ہے کہ ایک ڈر کی وجہ سے یہ کہیں ہتھی آنا ہو جائے نٹورسنگ انتیم سبتے نہیں ہے نٹورسنگ ایک سبتے ہیں لیکن قریبی سبتے ہیں انتیم سبتے نہیں ہے لیکن اس وقت مہرو گانڈی پریوار کے قریبی سکتے ہیں اور بھی لوگ قریبی ہیں کیا ماخنلال فودزار اس کی تصدیق کر رہے ہیں کیا آرکے دھون اس کی تصدیق کر رہے ہیں کیا سمندوبے اس کی تصدیق کر رہے ہیں کیا اور لوگ اس کی تصدیق کر رہے ہیں تو نٹورسنگ کا ایک انش ستی ہے ایک بہت بڑے ستی کا ایک حصہ ہو سکتا ہے نمبر ایک میں کہہ رہا ہوں راجنید میں اس طرح کے بڑے گیم چینجر فیصلے کیا جاتے ہیں اور کئی ڈیتاؤں نے کیا ہیں اندرہ گانڈی نے کیا ہے اٹرل بیاری باز پہ ہی نہیں کیا ہے اور وی پی سنگھ نے کیا ہے وہ الگ الگ فیصلے ہیں بھائی وی پی سنگھ نے اسطیفہ دیا تھا تو تیاک کا ہی دکھایا کیا تھا اب اس کے کارن کیا تھے بیک گراؤن کیا تھا اب لوگوں کو معلوم ہے کہ کیسے وہ بس ایک دو ادارہ نے تیاک کے یہی دو ادارہ نے تیاک کے وی پی سنگھ اور سونیا گانڈی اور بھی ادارہ تیاک کے ہیں اور بھی ادارہ تیاک کے ہیں اب اس سمیں وہ تیاک پر بحث کریں کہ تو بہت لبی بحث بحث تیاک پر ہی ہو رہی ہے راجیو گانڈی نے 1994 1994 ایم پی ہونے باوجود یہ سرکار نہیں بنائی تھی سب سے بڑی پارٹی تھی 1989 میں جیت کر کے اس سے باوجود تو وہ بھی تیاک ہی تھا لیکن وہ تیاک کی مورتی نہیں ستھاپک پہنڈی نہیں کیا تھا میڈیا نے نہیں کیا تھا ہر پائٹی کرتی ہے مورتیاں اور ان مورتیوں کو گھرنے کے تراشتی آیا کام ہم لوگ کرتے ہیں کہ اس کو آگم آ لگے ادوانی جی نے بھی تو تیاک کیا ہے ادوانی جی نے اسٹیفہ دیا تھا حوالا میں نام آدنے کے بعد حوالا میں نام آدنے کے بعد نام آدنے کے بعد آتما کی آواز پر نہیں دیا تھا دارازگی کے چلتے تیاک کیا تھا یہ فرق ہے یہ جنتہ نے دوہزار نو میں ووٹ دے کے دکھا دیا دوہزار چودہ میں دوسری فیسیدی بن گئی ٹھیک ہے نلین کولی لیکن سمجھ میں یہ نہیں آرہا کہ بی جے پی حملے برداشت کیوں کر رہی ہے کیونکہ کم سے کم نٹور سنگھ کا کتاب کا یہ انش اتنا تو چونکانے والا ہے ہی کہ جس طریقے سے اپنی دادی یا پھر جس طریقے سے اپنے پتا کے بلیدان کی گاتھا سنا کر کے راہل چناوی ریلیوں کو سمبودت کرتے رہے وہ ڈر گئے تھے اپنی ماں کی ہتیا کی آشنکہ سے یہ تو بہت چوکانے والی بات ہے کم سے کم یہ تو چوکانے والی بات ہے ہی اس طریقے میں کیوں چوکانے کیوں لیکن ایسا ہے کتاب جب تک نہیں آئے گی ہر ویقتی کہہ رہا ہے اس پینل پر جب تک کتاب نہیں آتی کوئی ٹپنی آپ کلیرلی کہہ نہیں سکتے کتاب نہیں لیکن ٹپنیاں آ رہی ہیں بی جی پی پر عملہ کیا جا رہا ہے کتاب میں یہاں میں نے وہ تو ارے کر لیں ایسا ایسا ہے ایسا ہے دیکھیں ایسا ہے کانگریس پارٹی کو کچھ کہنا ہے بینہ سوچیں انہوں نے آج کہہ دیا بھئی پبلسٹی کے لیے یہ سب کر رہے ہیں تو پبلسٹی کے لیے اگر کر رہے تھے تو سونیا جی واہ گئی سب سے بڑی پبلسٹی مل گئی تو کانگریس پارٹی کچھ تو کہے گی نا کہنا پڑے گا بھی گھبرارٹ کی بات تو سپش دکھتی ہے کوئی خوشی تھوڑی بچتہ نہیں گئی تھے وہاں پہ اور خاص کر کسی کے گھر پہ جب ملاقات ہوئی نہیں ہے پانچ دس آٹھ سال جو بھی ہو سڈلی اگر سونیا جی جائیں گی تو مطلب کس لے گئی یہ تو کسی کو سمجھنے کی بات نہیں ہے کوئی تیاگ کی یہاں بات نہیں ہے دوسرا میں ایک آخری ٹپ نہیں کروں گا مجھے اٹھنا پڑے گا جو تیاگ کی بھاگنا کیونکہ اس پہ بہت لمبی چرچہ آچ ہو گئی تو میں اپنے دو شب اس پہ کہنا پسند کروں گا تیاگ وہ ہے جس کو چھوڑ کے آدمی آگے چل گیا اور ادھر واپس نہ دیکھے تو ستہ کو کوئی چھوڑ دے اور ستہ کو واپس کبھی نہ دیکھے میرے لئے وہ تیاگ ہے میری پڑا باشا ہے لیکن ستہ میں ایک پد کو چھوڑ دے اس کو تیاگ ہے بڑی limited sense میں کہا جا سکتا ہے کیونکہ پھر بھی اگر راجنیتک پریپیکش میں آپ ایکٹیو ہے تو تیاگ تو نہیں ہوا نا ستہ کے اردگیر تو گھویں گے چی کہنا لین جی آپ چلے جائیے گا لیکن اس پر شوبہ ہو جائیے کہنا چاہتی ہے وہ سکتر جائیے گا شوبہ ہو جائیے کچھ کہنا چاہتی ہے وہ سکتر جائیے گا چیز کو ماں ہو آپ کو کوئی ہے جو سنیاز لے چکے ہیں سنیاز لے چکے ہیں وہ تک ایم پی اور منسٹر ہے آپ کے ہاں سنیاز ہی تک جب جو جیون میں سب چیز کا تیار کر کے لوگ سنیاز لیتے ہیں وہ تک منسٹر ہے تو آپ تو اس بات کو مت کہیے کولی جی آپ کے موہ سے یہ بات بلکل شوبہ نہیں دیتی نلین جی بات میں دم ہے شوبہ ہو جائی کی شوبہ جی میرے موہ سے شوبہ نہیں ہوں ہاں انہوں نے ایک اچھا پوائنٹ کہا ہے انہوں نے کہا ہے جنہوں نے بھگوہ پہنا ہے ایک منٹ انہوں نے کہا بھگوہ پہنا ہے تو انہوں نے اپنی زندگی میں پاریوارک جیون کو تو تیاغہ ہے ہی ہے نا نہیں لیکن تو پاریوارک جیون کو کیا ہے راکھی جنہ کی سیرا کی ہے انہوں نے راکھی پتلوں پکا ہے جی تو میں مجھے بتانا پڑے گا لیکن جو بھگوہ پہنکے جو پہلی چیز ہے کہ پاریوارک جیون سے جو ہٹ گئے پاریوارک جیون سے جو ہٹ گئے کولیجی آپ سنیازی کی پریباسہ مت بدلی آپ جو ہے کولیجی آپ سنیازی کی پریباسہ نہیں لیکن ہندو دھنک ہندو دھنک کو مت مرنے کی کوئی ٹھیک ہے چلیے یہ مدہ بھٹک جائے گا پربو پربو ایک اور سوال اٹھتا ہے پربو ایک اور سوال اٹھتا ہے بھرمچاریہ کی بات جو اٹھتی ہے ٹھیک ہے نہ لیں نہ لیں اگر دو چار میرے دور رہ سکتے تو رہیے ہمارے ساتھ کیونکہ اتنا ہی وقت بچا ہے پربو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ نیٹور سنگھ کے اس تتیے سے ایک چیز اور سامنے نکل کر آتی ہے کہ راہل گاندھی کے لیے یا گاندھی پریوار کے لیے اس وقت دیش زیادہ بڑا تھا یا پریوار زیادہ بڑا تھا نہیں اس میں تو جو راہل گاندھی نے کہا کوئی بھی بیٹا کہے گا اس کی بات بات ہی نہیں ہے اگر راہل نے کہا ہے کہ میری ماں کی اتیا ہو سکتی ہے اس میں میں کوئی اوبجیکشن بھی کرنا نہیں پر سوال ہے نہیں اس پر دو نیٹور نے بھی اوبجیکشن نہیں کیا دس سال بعد اس بات کو اٹھائے جا رہا ہوں نہیں نہیں سوال جی کہ نیٹور کہتے ہیں مہت اسے نہیں اس ومن دوبے نے کچھ بولا نہیں ہے میں نے اس بات پر نہیں پڑھنا جاتا تحاق کی بات کیوں کہ اس دیبیٹ کا اوبجیکٹیو کیا ہے کتاب کا کہ سونیہ گاندھی کو جنتہ نے پنش کر دیا چاہے وہ تحاق کے لیے کیا یا مسمنیجمنٹ کے لیے یا کرپشن کی سٹیٹ کے لیے کیا دیش نے سونیہ گاندھی جی کی پارٹی کو ریجیٹ کر دیا اس کے اندر تحاق کی ڈسکشن آج کرنا کیا تحاق کے نام پر مطمان نہیں رہی ہیں تو کتاب کے اندر یہ بات بار بار اٹھائی جا رہی ہے تو کتاب بیچنے کے لیے اٹھائی جا رہی ہے اس کا پولیٹیکل ریسنس کچھ ہے نہیں سونیہ گاندھی تحاق کی مورتی ہیں یہ ہم نے میڈیا نے پروموٹ کیا اس وقت آپ کہتے ہیں میڈیا نے نہیں کیا میڈیا نہیں کیا ستیادہ اس وقت میڈیا اپنی بات بھول جاتا ہے میں میڈیا کے اندر میں بھی شامل جس نے کور سوڑی کی تھی حضور تحاق کے اوپر تو ہم لوگوں نے بھی اس تحاق کو مانا تھا کیونکہ سونیہ گاندھی نے کہا تھا کہ اپنے انتر آتما کی آواز سن کر وہ یہ فیصلہ کر رہی ہیں تب انہوں نے اپنے آپ کو پروجیکٹ کی اعتاد اتیاق کی پردیو کی رہی ہے انتر آتما کی آواز بھی تو ایسے ہی بنتی ہے تمام طور پر آتما کی آواز بننے گے آپ میرے کو بولنی دیجئے نا سوال تر یہ ہے کہ میں تا سینٹر آل میں تھا جب باشن پڑھا جا ہوا چاہاں لکھا گیا تھا ہم نے لکھا تھا اس وقت سے آرٹیکل پڑھ کے دیکھ لیجئے اس وقت یہ لکھا گیا خباروں کے اندر اور میکزین کے اندر کی تارال گاندھی نے اور سپرینگا گاندھی نے کہا کہ مت بنیے خطرہ ہے دیش کے آپ کے اوپر یہ نئی بات نہیں کر رہے ہیں نیٹورسنگ کوئی میں سوال یہ اٹھا رہا ہوں تیاق کی بات ہم جو اٹھا رہے ہیں آج کیونہوں تیاق کی مورتی ہیں جو نہیں ہیں سنیہیں گاندھی کو دیش کی مینڈٹ نہیں ملی ان کو ریجیٹ کر دیا گیا یا نہیں اس کا خیفر پڑتا ہے دیش کے اوپر ٹھیک ہے پربو لیکن آپ نے ابھی اسی چرچہ کے بیچ سوال بار بار میڈیا کے اندر کی کیوں ٹھیک ہے پربو آپ نے لیکن اس بحث میں ابھی سوال اٹھایا تھا کہ آتھنٹسٹی کیا ہے یہ نیٹورسنگ جو کہہ رہے ہیں اس کی آتھنٹسٹی کیا ہے سوال ایک یہ کہہ نہیں ہوتے کہ سنیہ گاندھی جو کتاب لکھیں گے اس کی آتھنٹسٹی کیا ہوگی اس کی آتھنٹسٹی کیا ہوگی یہ ان کی دونوں کے بیچ ہی بات ہے میں تو جو لکھوں گا جا کوئی اور آخر جو لکھتا ہے اس کے پاس بیک اپ میٹیرل ہوتا ہے نیٹورسنگ والکر کمیٹی کے بارے میں کیوں نہیں بولتے اگر ان کو سچ بولا تھا سونین جی کے بارے میں کانگریس کی کرپشن کے بارے میں جس کے اندر وہ بھی شامل تھے والکر کمیٹی کے حساب سے تو لکھیں اس کے اندر سے اٹھوائی گرافی ہے تو ملکنے کے لکھا ہو اپنے جو ہوئی تھی اگر ہوئی تھی اب دیکھیں نہیں نہیں لکھا دیکھیں گے کل کتاب آرہی ہے دیکھ لیں ہم اگر والکر کمیٹی کے بارے میں نہیں لکھتے وہ اس کا ہم لائنے نیٹورسنگ سوائے پبیسیٹی کے اس کتاب کے اندر سوائے اپنی استطیق بنانے کے لیے اور کچھ ان کا مسئل نہیں ہے وہ اپنی پبیسیٹی کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو ریویویڈیٹ کرنا چاہتے ہیں گورنر کی کافی ساری پوست کھالی ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہم وہاں پر مل جائے کوئی ایک کوست زیادہ کو لگتا ہے کہ اگر ہم والکر کمیٹی کے بارے میں انہوں نے نہیں لکھا یہ کتاب مہد پروپیگنڈا ہے پولیٹیکل مگدینک ہے میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے یہ کہا کہ وہ پریوار کے لیے فیصلہ لیا یا دیش کے لیے فیصلہ لیا اس کوسچن کو اس دن سے نہیں پوز کر سکتے ہیں کیونکہ میں یہ کہوں گی کہ اس فیصلے کو چاہے وہ جو مرجی شبد دیں انتاراتما کہیں یا پولیٹیکل سٹریٹیجی کہیں کچھ بھی کہیں یا راجنیتک نام پہ کچھ بھی کہیں لیکن یہ فیصلہ دیش کے ہتنے اس سنس میں تو ہو ہی گیا کہ یہ دیش ایک الگ سی دیبیٹ میں الجھا کے رکھ دیا جاتا کہ ایک ویدیشی مول کی محلہ کیوں دیش کی پردھن منتری ہو رہی ہے ہم اس کو رہنے نہیں دیں گے اور روز روز مورچے صرف اسی بات پہ نکلتے جنتہ کے مددے پہ نہیں وہ تو ڈیڈ ہو گیا نا ایشو وہ ڈیڈ ہو گیا اور وہ تب ہی اٹھ سکتا ہے اگر وہ پھر سے پی ایم بننے کی بات کریں جو وہ نہیں کہہ رہی ہے نہیں کہہ رہی ہے تو اس لیے یہ کہنا کی دی دیں گے اور روز روز مورچے صرف اسی بات پہ نکلتے جنتہ کے مددے پہ نہیں وہ تو ڈیڈ ہو گیا نا ایشو وہ ڈیڈ ہو گیا اور وہ تب ہی اٹھ سکتا ہے اگر وہ پھر سے پی ایم بننے کی بات کریں جو وہ نہیں کہہ رہی ہیں تو اس لیے یہ کہنا کہ دیش بھرا یا پریوار تو اسے حزاب سے ہے تو وہ دیش بھی بڑا انہوں نے دیکھا چاہیے کسی بھی شروع سے دیکھا چاہیے پولیٹیکل سٹریٹیجی سے دیکھا لیکن دیش کو اس سے فائدہ ہوا کہ انیسیسری ڈیویٹ سے دیش اب باہر ہے اور دیش بات سے اٹھا ہے ایک چھوٹا سوال یہ اٹھتا ہے نیٹور سنگ کی بات کو لے گئے اگر نیٹور سنگ کی بات صحیح ہے اور راہل گاندی نے منع کیا تھا اسے سونیا گانی نہیں بنی تو کیا راہل گاندی پردان منتری پرد اسی لیے اسوئی کار کر رہے ہیں کہ ان کے اندر کوئی بھائی بیٹھا ہوا ہے یہ شو بھا ہو جا جی یہ سوال اٹھتا ہے کہ بار بار دس سال تک منمون سنگھ ان کو منتر کیا کیا راہل گاندی اسے لیے پردان منتری پردان کی دور میں شامل نہیں ہے شو بھا ہو جا جی کیا اسی در کی وجہ سے پھر ووڑز آنے چیئے پہلے ہیں سیٹھے دیں ملے گی ہیں اب جہاں تک جو نٹورٹ نہیں نہیں ابھی دس سال جو سرگار رہی اس میں بار بار اٹھتا تھا نا ماملہ کہ اب راہل گاندی پردان منتری بنے اب وہ منع کرتے تھے اب یہ بھی کرتے ہیں میری کوئی اکشا نہیں ہے جنتا نے ریجیٹ کر دیا آپ اس کے اوپر تیا کیا ہے نہیں یہ بیس بیمانے ہیں شو بھا جی دیکھئے اگر اس بار کانگریس خود میجورٹی ملتی تو راہل گاندی ہمارے پرائیم منیسٹر اوشیہ ہوتے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ ہر کانگریسی چاہتا تھا اور راہل گاندی جی ایک اچھے پردان منتری بنتے وہ تو سمیہ صد کرتا اور آگے بھی جب بھی کانگریس کی میجورٹی آئے گی راہل گاندی پرائیم منیسٹر دیکھئے آپ جو آج سونیا جی نے کہا ہے اس کے ان کے درد کو سمجھنا ہمیں چاہیے جو انہوں نے کہا ہے کہ میں نے بڑے بڑے آگھا جیون میں جھیلے ہیں میں نے اپنے ساس کو اساسنیشن بھی دیکھا ہے اپنے پتی کا اساسنیشن بھی دیکھا ہے اور میں نے بہت بڑے جھٹکے جھیلے ہیں تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں مجھے وچھلت نہیں کرتی ہیں ان کی منستیتی کو سمجھے کہ آج انہوں نے درد کے ساتھ یہ کہا ہے کہ جب ایک نزدی کی کوئی ویکتی ہوتا ہے پریبار کا وہ اس طرح سے مزگائیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ان کے دکھ کو اس کے پیچھے کی سمجھے اس کو مزاک نہ بنائیں بہت بہت دانواد کرنا چاہیں گے سبی کا بڑی بحث میں جھڑنے کے لیے